دلائیں گے ہندوح پر حسین پر آسو بہائیں گے طبیبی یہ سوڈیان ہی ہندو ستان ہے شاید اسی لیے میرا بھارت محان ہے شاید اسی لیے میرا بھارت محان ہے اے ازاداران امام مظلوم یہاں پر چند طرح کی ازادار ہے جو حسین کا غم منانے کے لیے اس جگہ جمع ہوئے ہیں ایک محلقہ ہے جو امام بارے سے تازیہ لے کر نکلا ہے گریبہ چاک ہے ہاتھوں میں زنجیر ہے سینے بیماتم ہے آپوں میں آسو ہے رور ہے ہے سب کی زبان پہ ہائے حسین ہے اے عزیزوں اور بھی لوگ ہیں جو یہ دیکھنے آئے ہیں اور ظاہراً دل دل میں آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ چودہ سو سال سے ہائے حسین کیوں کر رہے ہو یہ چودہ سو سال سے کیوں ہائے حسین کر رہے ہو کیا مقصد ہے اس ہائے حسین کا اے لوگو سنو میں تمہیں کربلا کی داستان سناتا ہوں کربلا میں بہتر امام حسین کے ساتھی تھے لاکھوں یزید آگے تھے پہلا تاریخ اسلام کا اتنا بڑا آتنگوادی حملہ محمد کے گھرانے پر کربلا کے بنگ میں یزید کے حکم کی وجہ سے ہوا ابن ازیاد کے حکم کی وجہ سے ہوا شمر کے ہاتھوں سے ہوا خونی کے ہاتھوں سے ہوا پیسرے ساتھ کے ہاتھوں سے ہوا آگے سنے ہوا کیا آج دنیا لرس جائے گی وہ واقعہ سن کر جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گزرا امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے سارے ساتھی دنیا سے چلے گئے کوئی ہاتھوں کو کٹا کر شہید ہو گیا کوئی سیدے پر برچی کھا کر شہید ہو گیا کوئی کلہ کٹا کر شہید ہو گیا سب شہید ہو گئے آخری موقع ہے آخری وقت ہے امام حسین اپنے چھے مہینے کے بچے کو لے کر ایک مرتبہ میدان میں آئے ہیں ایسی تو چھے مہینے کا بچہ سمجھتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں جو کھڑے ہو کر یہاں مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے دلوں پر ہاتھ اکھو اگر دشمن کا چھے مہینے کا بچہ پیاسا ہو اسے پانی دو گیا نہیں ہو گیا کربلا میں حسین کے چھے مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا گیا اللہ اکبر حسین نے اپنے چھے مہینے کے بچہ جس کا نام علیہ صدر تھا اسے اپنے ہاتھوں کے اٹھایا کہا اے فوج اشکیہ اے دشمنوں تمہیں لگتا ہے کہ میں خطاکار ہوں میں نے گناہ دیا ہے میری کوئی غلطی ہے ٹھیک ہے مجھے پانی مت ملاو لیکن اس چھے مہینے کے بچے کو تو پانی ملا دو معلوم ہے کیا ہوا کوئی جواب نہیں آیا کسی کی ماں نے ایسا ہمدرد بچہ نہیں جانا تھا کربلا میں جو یہ کہہ دیتا حسین لاو اپنا بچہ مجھے دے تو میں پانی پلا کے راپس کر دیتا ہوں نہیں چھے مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا ابھی نہیں اس کے بعد کرپر چل سک رہے ہیں ورنہ صبح کتنی گرمی تھی اس سے کہیں زیادہ دو گناہ گرمی کربلا میں ہوتی ہے پچاس دگری کے اوپر ٹپریچر ہوتا ہے اور ریت کی گرمی ہوتی ہے جس میں کانا بھولا جاتا ہے اگر ایک دانا گندم یعنی کھیل گر جائے تو وہ دھنگ جایا کرتا ہے غزب ہو گیا حسین نے اپنے چھے مہینے کے بچے کو زمین پر لکا دیا اس جردی ہوئی ریت پر لکا دیا اگر تم کو لگتا ہے کہ اس گھر کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آئے تم میں سے کوئی پانی پلا کر چلا جائے عجر قول اللہ اللہ اکبر اے عزیزوں ابھی بھی کسی کا دل نہیں پسی جا چھے مہینے کا بچہ جلتی ہوئی ریت پر ترپ رہا تھا کسی ظالم کا دل نہیں پسی جا کسی ظالم کا دل نہیں ترپا کسی نے پانی نہیں دیا اب امام حسین نے اب امام حسین نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلد کیا کہتے ہیں اے زغر تم خود انفورس سے باگ کر لو اپنی حجت تمام کر دو معلوم ہے کیا ہوا چھے مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے پھرانے پھرانے شروع کون سا دل ہے جو اس کے بعد بھٹنا پڑے کون سا انسان ہے جو اس کے بعد رونا پڑے کون سی انسان ہے جو اس کے بعد چھلکنا پڑے رسیزوں علی اصغر کے رونے کے جواب میں علی اصغر کے زبان پھرانے کے جواب میں معلوم ہے کیا ہوا ادھر سے دشمنوں نے تین پھال والا تین چوہایا جس سے بڑے بڑے شکار کیے جاتے تھے علی اصغر کے گلے کی طرف چھے مہینے کا بچہ تین پھال والا تین ادھر سے لگا ادھر سے نکل گیا باپ کے ہاتھوں پہ اچھا پلٹ گیا یہ ہے علی اصغر یہ ہے گربلا کا تنباد اس طریقے سے کربلا نے حسین کو ستایا گیا بتائیے ہم حسین کو یاد کرے یا نہ کرے بتائیے ہم علی اصغر کو یاد کرے یا نہ کرے ہم چودہ سو سال سے حسین علی ادبر علی اصغر عباس قاسم کو یاد کر کے بتا رہے ہیں ہم یاد کر کے بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں ہم کل بھی ظلم کے خلاف تھے ہم آج بھی ظلم کے خلاف ہیں ہم کل بھی مظلوم تھے ہم آج بمظلوم ہے لا لا خیدری